اسلام علیکم ویلکم ٹو آنانیمس فیر آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ہے چائے سب سے پہلے تو کمنٹس میں آج میں بتائیں کہ چائے کس کس کو پسند ہے دوستوں کے ساتھ گپشک پر بیٹھنا ہے تو چائے چلے گی کلتی سے گھر میں مہمان آ جائے ہیں تو چائے چلے گی اور یہ سب گھر میں ہی نہیں بلکہ آفیسز میں بھی پی جاتی ہے حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں اگر رشتے بھی کروانے ہو تو جناب جی کو لڑکی کے ہاتھ کی چائے بھی نہیں ہوتی ہے یہاں تک محاوروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی سے نہ پوچھو کہ کیا پی نہ پسند کریں گے تو وہ باہر جا کے کہتے ہیں چائے پانی تک نہیں پوچھا اب جتنی ہم چائے پکتے ہیں آج سے سو ڈیر سو سال پہلے ایشیا میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اب تو چائے ایک نشے کے طور پر پی جاتی ہے لیکن پہلے تو لوگ اس کو جانتے تک بھی نہیں تھے چلیں آئیے جانتے ہیں ایکچری میں اس کی ہسٹری کیا تھی چائنا سے چائے کچھ ایسے اعزاد ہوئی جب وہاں پر بودھ پرستی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ جب بودھ پرست کرنے والے تھے وہ کئی سالوں کی تپسیاں کر رہے تھے تباہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا انہوں نے پتے کھانا شروع کر دیا اس وقت پتے نوملی کھائے جاتے تھے جب انہوں نے چائے کے ایک پتے کھایا تو انہیں اس کا ذائقہ سب سے مختلف لگا اور اسے کھانے کے بعد انہیں اپنی طبیعت میں بھی کچھ فرق نظر آیا اس طرح جب ان کی تپسیاں ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے چائے کے پتوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو چائے کے پتے ہیں یہ ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کہ سر کا درد وقتی تکاوت اور تستین دینے کے لیے بہتر ہیں اس طرح اس زمانے میں چائے ایک دوا کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گئی ہزاروں سال پہلے چائے صرف چین میں پی جاتی تھی یہ چین میں ایک دوا کے طور پر استعمال کی جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ چائے گھروں میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی مگر تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی برے صغیر سے مراد آج کا بہارت پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ ہے چائنے سے شروع ہوئی یہ مشروع پھر آہستہ آہستہ اس مشروع کو تجارت میں لائے آ گیا جب چائے یورپ اور اس کے ایڈ گیٹ کے ممالک میں پہنچی تو اسے بہت اہمیت ملی اور اس کے علاوہ چائے کے لیے مختلف جہاز منقیت کیے گئے جو صرف چائے کی تجارت کرتے تھے پھر ایسے ایسے چائے فرانس جرمنی اور ان کے ادگرد کے ممالک میں بھی پھیل گئی اور پھر انہوں نے چائے میں دودھ بھی شامل کرنا شروع کا دیا لیکن پہلے چائے صرف پانی اور پتی کو ہی کہتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ چائے پہلے صرف امیر لوگ ہی پیا کرتے تھے چائے فائن ڈائننگ کا حصہ تھی امیر لوگ ہی اسے پیتے تھے یعنی وہ شوکھیاں مارتے ہوں گے نا ایسے ہی پھر چائے آہستہ آہستہ ہائی لنڈن کے سوسائٹیز میں آنا شروع ہو گئی اور وہاں اس کو بہت مقبولیت ملی یہ وہ ہسٹری ہے جہاں سے چائے کو زیادہ مقبولیت ملی یعنی کہ سیونٹین سینٹری کے لاسٹ میں سکسٹین سکسٹی ٹو میں انگلینڈ کے پرنس چارلز ٹو کی شادی پرتگالی شہزادی کیتھرین سے ہوئی اور وہ چائے کی دیوانی تھی لوگ شہزادی کو بہت پسند کرتے تھے اور شہزادی ہر پارٹی پر چائے لاسٹ بھی رکھواتی تھی اس طرح انگلینڈ میں بھی چائے کو بہت مقبولیت ملی اور پھر ہوا کچھ یوں کہ پہلی بار ٹی ٹائم کا آغاز کیا گیا کہ جب سب خواتین مل کر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی تو شہزادی نے درمیان میں چائے کو مخاطب کیا کہ اس ٹائم ہم چائے پینا پسند کریں گے پھر اس وقت اس ٹائم کو ٹی ٹائم کہہ دیا گیا اور آج وہی ٹی ٹائم ہم آئیزہ بریک ٹائم بناتے ہیں چائے انگلینڈ میں بھی اتنی مقبول ہونے کے بعد انگلینڈ نے ڈریکٹ انڈیا سے رابطہ کر کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے چائے کی ایک کمپنی کا اغاز کیا اس وقت بادشاہ جہنگیر کی سلطنہ تھی اس نے انگلینڈ کو آنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ تجارت کرے چائنا نے انگلینڈ کو اپنے ملک اور یہاں کام کرنے کی اجازت اس لئے نہیں تھی کیونکہ انگلینڈ پہلے ہی بہت سے ملکوں کے ساتھ پنگے میں تھا اور چائنا چائے کی تجارت کے بدلے چاندی لیتا تھا اور انگلینڈ کے پاس یہ ختم ہوتی جا رہی تھی اس پر انگلینڈ نے ایک کھیل کھیلا اور چائنا کو افیم کی تجارت کرنا شروع کر دی آہستہ آہستہ چائنا میں اپیم یعنی افیم کی ڈیمانڈ بھرنا شروع ہو گئی تو پھر چائنا کو چاندی جو وہ لینا چاہتا تھا اب وہ افیم خرید کر اس کے بدلے ان کو چاندی دیتا تھا مگر انگلینڈ میں پھر بھی چائے کی قیمت بھرتی سے بھرتی جا رہی تھی اس پر انگلینڈ نے دوبارہ ایک کھیل کھیلا اور اپنے بندے چائنا کے لوگوں کی طرح بنا کر اسے وہاں بھیج دیئے اور پھر وہاں اس نے اپنے اقدام چائے کے طرف کیے اور چائے کے کھیلتوں میں کام کرنا شروع کر دیا اس طرح انگلینڈ کو معلوم ہوا کہ چائے کے لیے انچے مقام اور کم ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے ہوا کچھ یوں کہ چند ہی سالوں کے بعد انگلینڈ نے جو اپنے لوگ بھیجے تھے وہاں سے اپنے ممالک واپس بھلا لیے اور انڈیا لے گیا اور وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی میں چائے کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں چائے کی تجارت پر کابو پا لیا جب چین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے ہمارے ساتھ فروٹ کیا ہے اور اپنے بندے ہمارے ملک میں بھیجے ہیں تو چائنہ اور انگلینڈ کے درمیان ایک جنگ ہو گئی جس جنگ کا نام اوپیم وار ہے چین سے چلتی بھی اس چائے کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا مگر اب بھی یہ چائے برے سگیر میں بالکل بھی عام نہ تھی اس پر انگلینڈ نے سوچا اور اس نے چائے کے جگہ جگہ دھابے لگوا دیئے اور بسوں کے باہر مفت چائے فروخت کرنا شروع کر دی اور ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ صبح کے ناشتے کے ساتھ چائے مفت فروخت کرنا شروع کر دی اس پر بس دس ہی سالوں میں چائے اتنی مقبول ہو گئی کہ لوگ صبح کا ناشتہ بغیر چائے کے ساتھ کرتے ہی نہیں تھے اور جب انہیں ہلکی سی تھکاوٹ یا سر کا درد محسوس ہو تو وہ چائے کو اہزہ دوا استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے اور بس کچھ ہی عرصوں میں چائے اتنی مقبول ہو گئی کہ اب ہر وقت یا ہر موقع پر پی جاتی ہے موویز میں آنا شروع ہو گئی جس کے بعد چائے کو بہت زیادہ مقبولیت ملی جو کہ اب ہم نوملی پیتے ہیں ویسے سوچنے کی بات ہے یار کہ کتنی اہم ہوگی اس وقت چائے کہ اتنے اتنے بڑے دو ممالک چین اور انگلینڈ کے درمیان چائے کو لے کر جنگ ہو گئی اتنے شدائی تھے وہ لوگ چائے کے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ میں سے کون کون چائے کا شدائی ہے اوہ میرا مطلب یار فیوریٹ ہے اگر آپ کو چاہے کہ یہ بورنگ سے ہیسٹری ایمین اتنی مزدار ہیسٹری پسند آئی ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور اس طرح کی دوبارہ بہترین بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جوائن رکھیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ